بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری ایک مٹھی آٹے کا عمل جو کروڑ پتی بنا دے دولت مند ہو جو گیا آٹا آپ نے ایک مٹھی لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلاوں گا اور آٹا ظاہر آپ کے گھر میں موجود ہوگا اور بغیر گندہ ہوا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے بغیر گندہ ہوا آٹا ہو اگر آپ خود لینے یا گھر میں اگر آپ کے پاس نبال ایک بچہ ہے جو دس سال سے چھوٹا ہے اس سے آپ مٹھی ایک بروالیں یا اگر نہیں ہیں تو آپ خود بھی مٹھی اس کو با سکتے ہیں مٹھی باریں مٹھی بار کے ایک برتن لیں اس برتن میں اس کے اوپر ڈالیں اور یہ والا عمل اس کے اوپر کیجئے گا جو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور پھر آگے کیسے اس پر عمل کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کے لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بل ایکن کے بٹن دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو بروک میر سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادیس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کمنٹ میں اللہ لکھئے گا اور خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو جس لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈاوٹ سکرپ کی ہوئے عمل پر جائیں گے لیکن اس سے بہلے دعا کریں گے دعا پر امین ضرور کہیے گا کمنٹ میں امین لکھئے گا زبان سے جل سے کہیے گا اور اگر آپ بھی اپنے دیر خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے انچے کمنٹ کیجئے نیکس ویڈیو میں آپ کو دعا ضرور کی جائے گی خیتیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ مختصہ میرے بتیجے علی حسن کے لئے دعا کیجئے میرا بتیجہ صرف تین ماہ کا ہے اس کے ٹیسٹ کروائے ہیں دل کا مسئلہ بہت ہے میرے بھائیہ اور بابی بہت پرشان ہیں پلیز دعا کیجئے اللہ پاک میرے بتیجے کو صحت والی زنگی دے صحت والی لمی زنگی دے دوسری سپیشل دعا میرے لئے کیجئے میں جہاں بھی اپنی سیوی جمع کراتا ہوں وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا ہے میں سیوی دے دے کر تھک گیا ہوں بہت ہی پرشان ہے پلیز میری نوکری کے لئے دعا کر دیں کوئی وظیفہ اپنی زبان مبارک سے بتا دیں این واضح ہوگی آمین سوامین اللہ تعالیٰ آپ کے بتیجے علی حسن کو صحت والی تنروسی والی ایمان والی عافیت علی رمی جن کی اطاف فرمائے اور نیک بنائے صالح بنائے اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی دل کی بیماری ہیں دل کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے اس کی تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ شفاق کے اندر بھل جائے اور ایسا اللہ تعالیٰ مجزہ کر دیں کہ ساری کی ساری بیمارییں چھٹکوں میں ختم ہو جائے اور ٹیسٹ کرانے چاہیں تو ڈھاکٹر بھی حیران ہو جائے کیا رس کی بیماریاں چیزیں کہاں چلے گئیں اللہ تعالیٰ آپ کے بھئیہ بابی کو اولاد کی خوشی نصیب فرمائے اور اولاد کو آکھ ان کی ٹھنڈک بنائے اور ان کی اولاد کو لانیک صالح بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی منپسند جاب نوکری اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے جل سے جل مل جائے منپسند مل جائے اور ایسی جاب نوکری ملے جاب کی تقدیر کو آپ کی قسمت کو آپ کی نصیب کو بدل کے رکھیں آمین تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرح آپ نے ایک مٹھی آٹا لے لیا آپ نے اس ایک مٹھی آٹے کے اوپر اکتالیس مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے ٹھیک ہے فورٹی ون ٹائم ایک دن میں پڑھیں ایک نشست میں پڑھیں گھر والے ملکے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کا جن سے خونی تعلق ہے وہ جن کو آپ خونی تعلق میں اپنا سمجھتے ہیں اس گھر کے اندر ہی ہوں اس گھر سے باہر نہ ہوں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ٹائم میں نہیں کر سکتے تین دن سات دن یا گیارہ دن میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یعنی ایک سے گیارہ دن میں اگر اکیلے میں کر رہے ہیں تو اکتالیس سورت یاسین پڑھ کر اس آٹے پہ دم کرنا ہے اور جس جب ہم ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھ لیں تو اپنا دائیں ہاتھ اس آٹے کی اس میں آسے آپ نے اس کو پھیل لینا ہے جب بھی آپ کا پورا ہو جائے سورت یاسین والا عمل اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ جب نماز کہنے پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے وہ آٹا گون لینا ہے جتنا سب ہی ہے اس کو گون لیں گوننے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی اس کو منا لینی ہے جس کو رورینس ہی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر کے بنا لینے جتنے بان جائیں گیارہ بان جائیں اکیس بان جائیں طاقہ دات کے اندر آپ نے اس کو بنا لینے اور اس کے بعد جتنے بھی بنائیں گے ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام یابدیو ایک تصویح آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو آٹا ہے اس کو لے جا کر مچھلیاں ہیں ان مچھلیوں کو آپ نے ڈال لینے سمندر ہے دریاء ہے آپ فارمی ہیں کہیں گی ہیں جہاں بھی آپ کو مشکلیں ملیں آپ نے یہ آٹا وہاں ڈال لینا ہے جس دن ڈالیں گے اس دن کے بعد سے آپ کو لوگ کروڑ پتی کہیں گے دولت مند کہیں گے مالدار کہیں گے پیسو والا کہیں گے لوگ پوچھیں گے ایسا کونس عمل تم نے کیا ہے کونسی گدر سنگی تمہارے پاس آگی ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا مان دیا ہے بلتانا مت بولیے گا یہ عمل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے رزوزی میں اضافہ کر دیں تو ذو عمل کیجئے کا فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو دینے تب تک کے لیے نافذ